دودھ نہیں ہے فصلے نہیں ہیں ہر چیز نمبر دو ہے پریشانی وزیر پنجاب بیچارے پھر رہے ہیں آٹا نہیں ہے گندم دینے والا ملک اور آٹا نہیں ہے کیا ہے پتہ چلا سسٹم نہیں ہے سسٹم کیوں نہیں ہے اصل سسٹم کے وارث کو ہم نے پہچانا نہیں کہ رسول اپنے بات کسی کو سسٹم دے کر گئے تھے ہم نے ان کو سسٹم دے دیا جن کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تھی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَكَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوكَا صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سامین زیوکار آپ نے شیعہ مولوی عاصف علی گلانی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ساری خرابی اس لیے ہے سسٹم کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سسٹم جس ہستی کو دے کر گئے تھے ہم نے اس ہستی کو سسٹم نہیں دیا اور ان حضرات کو سسٹم دے دیا گیا جن کو گاڑی چلانی آتی ہی نہیں تھی اس راستی کی مراد یہ ہے کہ خلافت حضرت علی المرتضی شیر خدا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اور صحابہ نے بے ترطیب حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان ردوان اللہ اجمعین کو اپنا خلیفہ چل ریا اور مازاللہ ان حضرات کو سسٹم چلانا آتا ہی نہیں تھا یہ نظام خلافت چلا سکتے ہی نہیں تھے تو آج کی اس نشست میں میں اس رافضی کو اسی کی امہات القتب سے جواب دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ائمہ اہل بیعت کے حوالے سے اور شیعہ ہی کے کتب سے میں آج ثابت کروں گا کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان زنرین ردوان اللہ اجمعین نے خلافات کا نظام ایسا چلایا کہ کائنات کے اندر اس کی مثال ہی نہیں ملتی تو اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے سامین زیبکار لکنے والے شیعہ محدث ہیں نعمت اللہ جزائری اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور سامین زیبکار اس کی جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو دو ہے حضرت امام جعفر صادق سے جب سوال کیا کیا حضرت شیخین کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے متعلق جب حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے حکمران تھے انہوں نے کیسے خلافت کا نظام چلایا تو جواب میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں قاسطانی دونوں منصف تھے پھر فرماتے ہیں کہ حق کے اوپر ہی ان کا وسال باکمال ہوا اور لا قیامت تک ان پر رحمت فرمائے سامین عزی وقار حضرت شیخین کو کسی رافضی سے سیٹیفیکیر لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی شیعہ سے سرد لینے کی ضرورت نہیں ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہما امامانے آدلانے قاسطانے کہ دونوں امام تھے آدل تھے اور منصف تھے اور دونوں حق پر تھے اور اللہ قیامت تک ان پر رحمتیں فرمائے یہ میرا تھا پہلا حوالہ انوار النومانیہ سے اس سے اگلا حوالہ یہ میرے آق میں شیعہ کی کتاب ہے وقت السفین سامین عزی وقار لکھنے والے اس کے ہیں نصر بن مزاہم جو کہ شیعہ کے چوٹی کے محدث ہیں اور اب حضرت علی المرتضاء کا فتوہ سنانے لگا حضرت علی المرتضاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے متعلق فرماتے ہیں وَآسَنَ السِّرَتَا کہ دونوں کی سیرت جو تھی وہ بہت ہی اچھی تھی وَعَدَلَا فِي الْأُمَّةِ اور امت کے اندر انہوں دونوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا الحمدللہ یہ علی المرتضاء حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے حق کے اندر فرما رہے تھے کہ دونوں عادل ہیں اور اچھی سیرت والے ہیں اور انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ کیا کیا خلافت کے نظام کو چلایا یہ دو حوالے گئے تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی حدیث کی کتاب الْغَارَات ہے اور لکھنے والا ہے ابو عساق ابراہیم بن محمد سخفی کوفی جو کہ شیعہ کا چوٹی کا محدث ہے لکھتا ہے حضرت علی المرتضاء کے حوالے سے کہ حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں عاملہ بالکتابی و آسن السیراتا حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے قرآن کے مطابق فیصلے کی اللہ اکبر کبیرہ یہ لمحہ فکریہ ہے منصف مزاج اور علم دوست لوگوں کے لیے جو حق تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضاء فرما رہے ہیں عاملہ بالکتابی و آسن السیراتا کہ دونوں نے حضرت ابوبکر اور عمر نے ساری زندگی اپنی خلافت میں قرآن کے مطابق فیصلے کیے اور وہ دونوں اچھی سیرت والے تھے اس سے آگے شامین زیوکار یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت معصومین اور اس کا ایک نام آسر المقال بھی ہے یہ منتع العمال کا ترجمہ ہے جو کہ شیخ محمد عباس قلمی کی کتاب ہے اور شامین زیوکار اس کا ترجمہ بھی شیعہ علم نے کیا ہے جس کا نام مولانا سید صفتر حسین نجفیہ ہے اس کی جل نمبر ایک ہے صفہ نمبر دو سو پجھتر ہے جب حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ کے درمیان صلح ہوئی تو ان صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے درمیان کتاب خدا سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا اور اچھے خلفاء کی صیرت پر عمل کرے گا حضرت امام حسن نے ایک شرط بھی یہ بھی صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھی تھی کہ وہ فیصلے کتاب سنت اور خلفاء راشد دین کی سنت کے مطابق کریں گے اللہ اکبر کبیرہ سوچیں تھوڑا سا آپ نے کیا کہا ہے کہ ان کے حوالے سسٹم کیا گیا جن کو گاڑی بھی نہیں چلانی آگتی تھی حضرت امام حسن مجتمع جو آپ کے امام معصوم ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو قابل تقلید شخصیت ہیں حضرت ابو وکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی ان کی شخصیات تو قابل تقلید ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ تم جو فیصلے کروگے وہ کتاب و سنت کے مطابق کروگے اور حضرت خلفاء راشد دین کی سنت کے مطابق کروگے اچھے خلفاء کی سنت کے مطابق کروگے الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے نحج البلاہ سامین عزیبکار یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ سید زیشان حیدر جوادی زیشان حیدر جوادی شیعہ نے ترجمہ کیا ہے یہ ایران کون سے چھپی ہے اور اس کا صفحہ نمبر سامین عزیبکار چار سو تری سکھ ہے چار سو تری سکھ صفحہ کے اوپر اس نے حضرت علی المرتضی کے خطبہ کا ترجمہ لکھتا ہے اللہ فلان شخص کا بھلا کرے پھر نیچے آشیہ کے اندر لکھتا ہے فلان سے مراد حضرت علی کی حضرت عمر ابن خطاب ہے فلان سے مراد حضرت علی المرتضی کی حضرت عمر ابن خطاب ہے لکھتا ہے اللہ فلان شخص یعنی حضرت عمر ابن خطاب کا بھلا کرے اس نے کجی کو سیدھا کیا مرز کا علاج کیا سنت کو قیم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو زاکر صاحب مولوی صاحب جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خلافت کا نظام چلانا ہی نہیں آتا تھا گاڑی چلانا ہی نہیں آتی گی حضرت علی تو فرمارے ہیں انہوں نے سنت کو قیم کیا پیران کے فرماتے ہیں اور فتنوں کو چھوڑ کر چلا گیا یعنی فتنے ان سے دور رہے دنیا سے اس عالم میں گیا کہ اس کا لباس حیات پاکیزہ تھا اور اس کے عیب بہت کم تھے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا دامن پاک لے کر گئے تھے اور ان کی ذات پر کوئی دھبا کوئی عیب نہیں تھا سامین زیباکار یہ میں نے پانچ شیعہ کتب سے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے اور عیمہ احل بیعت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیب حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان زنرین نے خلافت کا ایسا آسن انداز کے ساتھ نظام چلایا کہ جس کی نظیر کائنات کے اندر نہیں ملتی سامین زیباکار اللہ تبارک و تعالی حق سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق اتا فرمائے وما علیہ اللہ البلاء